ایک طرف لوگ مضبورن مہنگی دوائیاں کھرید کر اپنا اراز کرواتے ہیں تو دوسری طرف لاکھوں روپئے کی دوائیں ایکسپائر ہو رہی ہیں یہ کارنامہ گگریٹ سیویل اسپتال کا ہے ای ایس آئی کے تحت پرشاشن کو ملنے والی دوائیاں جو مریضوں کے لیے نشل کاتی ہیں اسے کچرے میں فینکا جا رہا ہے ان میں سے ادکتر دوائیں ایکسپائر ہو چکی ہیں تو کچھ دوائیاں جو ایکسپائر نہیں ہوئے انہیں فروری 2022 تک اپیو کیا جا سکتا ہے وہ بھی اسی طرح کچرے کے ڈھیر میں بدل دی گئی ہیں ہیماچل دستک دوارہ لگاتار اسپتال پرشاشن کی او بیوستاؤں کو لے کر سمچار پرکاشت کرنے پر اسپتال پرشاشن نے شکروار رات کو بڑی ماترہ میں دوائیوں کی کھیپ کو ٹکانے لگا دیا سواستے بیبا کے سوتروں کی معنی تو دوائے ایکسپائر ہونے کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر دوارہ لکھی گئی پرچی کو دوائے کے اندر پر فارماسیسٹ کی کرسی پر بیٹھی لڑکی کو پرچی پڑنا ہی نہیں آتی اور باہر سے دوائے لینے کو بھول دیتی ہے حالانکہ ہیماچل دستک دوارہ جب لڑکی کے بارے میں پردال کی گئی تو پتا چلا کہ بے فارماسیسٹ ہے ہی نہیں ماملہ ہیماچل دستک دوارہ سنگیان میں لانے پر اسپتال پربندن نے اکت کرسی پر ایک نرس کو بٹھایا ہے یہی وضا ہے کہ مریضوں کو دوائی نہ دیے جانے کے کارن اس طرح دوائیوں کا سٹوک بڑھتا جا رہا ہے اور انہیں کچرے میں فینک دیا جا رہا ہے سوتروں کے انصار کتھی طور پر رات کے اندھیرے میں ایکسپائر دوائیاں ٹھکانے لگا دی جاتی ہیں اور لوگ مضبور ہو کر باہر سے دوائیاں کریتے ہیں ادھر ڈائریکٹر ہیلتھ سیفٹی اینڈ ریگولیشن سومیت کھمٹا نے بتایا کہ ماملہ ان کے دھیان میں آیا ہے اس ماملے کی چانچ کروائی جائے گی جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاب سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی ہیماچل دستک بیپ ٹی بی کے لیے گگریٹ سے دیویندر سوت کی ریپورٹ موسیقی موسیقی